آہ دوہزار بائیس تک ہے اور اس کے بعد اگر یہ سال کے اندر ہمیں اپنے ٹارگٹس کی طرف چلے گئے تو وہ آٹومیٹکلی وہ سال میں ہم اچھیف کر جائیں گے جو آخری سال ہے آہ میں کیونکہ آپ میری ٹیم ہیں کیبلیٹ میری ٹیم ہیں تو میری پہلی جو ٹیم تھی وہ کرکٹ کی تھی اور مجھے اس سے بڑے انٹرسٹنگ مجھے اس کا تجربہ ہوا تو میں دیکھتا ہوں آپ کی اپنی کیبلیٹ کی میٹنگز بھی دیکھتا ہوں آپ کی کیبلیٹ کی پرفارمنسز بھی دیکھتا ہوں میمبرز کو بھی دیکھتا ہوں تو یہ میں نے یہ بڑا انٹرسٹنگ رہا کیونکہ میں ٹیمز ٹیم کے اندر جو آہ اصول ہوتے ہیں وہ کسی بھی ٹیم آپ کی ہوس کے لئے وہی پرنسپل سیٹ ہوتے ہیں تو میں نے اپنی جب کرکٹ کی ٹیم میں دس سال میں کیپٹن رہا تو میں نے پلیز کو آتے دیکھا پھر ان کی ایولیوشن میں کی ٹیم کے اندر تو میں نے دو ٹائپ کھلاری دیکھے ایک کھلاری ہوتا تھا جس میں بہت ٹیلنٹ تھا اور بڑے بڑے ٹیلنٹڈ اللہ نے اس ملک میں ٹیلنٹ ہی بہت دیا بڑے ٹیلنٹڈ کھلاری تھے اور وہ جب ٹیم میں آتے تھے تو وہ جب ان کو کامیابی ملتی تھی تو وہ ادھر ہی رہ جاتے تھے کیونکہ میں نے ریلائز کیا کہ ان کی ایسپریشنز اس سے زیادہ تھی رہی ان کی ایسپریشن یہ تھی کہ بس ٹیم میں آ جاؤں میرے نام ہو جائے دنیا مجھے جاننا شروع ہو جائے اور ایک ٹیسٹ کرکٹ ہو تو وہ بینیفٹس مل جائیں اور بس وہ ادھر ہی رک جاتے تھے جو میں نے اپنی زندگی میں اپنی یہ جو دس سالوں میں پلیئرز کو کامیاب ہوتے دیکھا اور پرفارم کرتے دیکھا وہ ہمیشہ وہ کھلاری تھے جن میں ٹیلنٹ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا لیکن ان کی ایسپریشنز بہت زیادہ ہوتی تھی وہ اپنے آپ کو پوش کرتے تھے وہ کانسٹنٹلی انویٹ کر رہے ہوتے تھے یعنی نئی چیزیں سوچ رہے ہوتے تھے اور ہمیشہ وہ کھلاری آگے نکل جاتے تھے اور ٹیم وہ کامیاب ہوتی تھی جو سارا وقت اپنی ایویلویشن کرتی تھی جو اچھی ٹیمیں ہوتی تھی وہ جب وہ ہارتی تھی تو وہ اپنی انیالیسز کرتی تھی جو گریڈ ٹیمز ہوتی تھی وہ جیت کے اپنی ایویلویشن کرتی تھی یعنی جو کانسٹنٹ انیالیسز ہوتا ہے انسان کے یا ٹیم کے یا ملک کے یا ادارے کے اس کی کامیابی کا راز ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو انیالیسز ہے جو اپنا تجزیہ کریں وہ باقیوں سے بہتر کریں جو تعلیم ہے جو یونیورسٹی ایوکیشن ہے وہ سب سے زیادہ سکھاتی کیا ہے وہ آپ کی ایبیلیٹی تو ایویلویٹ کرنا سکھاتی ہے تو اینیلائز یہ جو انیالیسز ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ جو آج ٹارگٹس آپ نے خود ہی تیہ کی ہے اور جو ان کی ہم ایویلویشن کریں گے جو منسٹرز ہیں جنہوں نے جو انشاءاللہ بڑا اپنا نام بنائیں گے وہ اپنے ٹارگٹس کو ایک سیڈ کریں گے اور یہ اپنی ٹیم کے لیے بھی ایک اور بھی چیز کہہ جاتا ہے کہ دیکھیں ہم ریلائز نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں کتنا پوٹینشل دیا اب میں اپنی بیروکریٹس کی ٹیم کو بھی کہہ رہا ہوں اور اپنی جو کیابلٹ بیمازون کو بھی کہہ رہا ہوں انسان ہمیشہ اپنے آپ کو انڈری اسٹیمیٹ کرتا ہے اللہ نے جب اشرف المخلوقات انسان کو دیا اور فرشتوں کو کہا کے اس کے سامنے جھکو یہ بڑی امپورٹن چیز سمجھ دیکھی ہے کہ فرشتوں نے جب شیطان کو اس کا تو یہی جن تھا نا اس نے کہا کہ میں تو آگ کا بنا ہوں میں اس کے مٹی کے سامنے کی جھکو تو اللہ نے کہا تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے اس کو کتنی سلائیت دیا کتنی نالج دیا ہمیں خود ہی نہیں پتا ہوتا ہم اپنے آپ کو انڈری اسٹیمیٹ کرتے ہیں ہم ہم اپنے ٹارگٹس ہی بڑے لو سیٹ کرتے ہیں اور پھر جب مشکل وقت آتی ہے ہم ہار جلدی مان جاتے ہیں ہم ہار مان جاتے ہیں کہ یہ ہوئی نہیں سکتا تو جو میری زندگی کا تجربہ ہے اور وہ کرکٹ سے شروع ہوا کہ جب تک آپ ہار نہیں مانتے ہار آپ کو ہرانی سکتی